بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہماری احادیث کی کتب میں باقاعدہ تمام محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں تو آپ انشاءاللہ آج ایک روایت سمات فرمائیں گے یہ صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو اکتر ڈبل ون سیمن ون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرتو بالرعب علالعدوف وعوطیتو جوام القلم وبینما انا نائم اوطیتو بمفاتیخ خزائل ارد فہودعت فی یدی او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دشمن پر روب تاری کر کے میری مدد کی گئی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل و مناقب بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک وطالعہ نے روب اطا فرمایا ہے اور اس روب کے ذریعے دشمن پر مجھے غلبہ اطا فرمایا گیا ہے اور میری اس کی ذریعے مدد کی گئی ہے نصرتو برعب مجھے روب اطا فرمایا ہے میری شخصیت میں وجاہت شجاہت اور روب اور دب دبہ دشمن کے دل میں پیدا کیا گیا ہے نمبر دو پر فرمایا وَأُتِیتُ جَوَامِ الْقَلِمِ اور مجھے جامِ کلمات سے نوازا گیا ہے یہ آپ کی شان ہے جوامِ الْقَلِمِ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے وہ آپ کو ملکہ اطا فرمایا کہ آپ مختصر بات میں کلمات مختصر ہوتے مغربات کا جو مضمون ہے اس کے اندر جو معانی ہیں جو معارف ہیں وہ بہت طبیل ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شانتا فرمائی کہ ایک بڑے مضمون کو ایک جملے میں بیان کرنا اسے کہتے ہیں جوامِ الْقَلِمِ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے دوسرا فرمایا کہ وَبَائِنَا آنَا نَائِمٌ میں جب سو رہا تھا میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائے گئیں اور انہیں میرے ہاتھ میں دے دیا گیا یہ میرے آقا کی شان ہے فرمایا میں عالمِ رویا میں دیکھ رہا ہوں نیند کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام جو زمین کے خزانے ہیں اس کی کنجیاں لائیں گے مجھے دکھایا گیا مجھے بتایا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین کا جو خزانہ ہے اس کی کنجیاں ہیں میں نے دیکھی اور فرمایا فعوودیت فی یدیہ اور ان کو میرے ہاتھ میں دے دیا گیا مجھے ناظرین اکرام پتا کیا چلا کہ زمین کے خزانے بنانے والا اللہ ہے یہ خزانے زمین کے اوپر بھی ہیں زمین کے نیچے بھی ہیں پہاڑوں میں بھی ہیں سمندروں میں بھی ہیں ہواوں میں بھی ہیں فضاؤں میں بھی ہیں فرمایا یہ جتنے خزانے ہیں بنائے اللہ نے مگر اللہ نے وہ کنجیاں مجھے دے کر دراصل اعلان کر دیا کہ اے محمد میں نے تجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے کر تجھے میں نے مالک بنا دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی معبوب و محب میں نہیں میرا تیرا پہلے خزانہ بنایا گیا اس کی کنجیاں اللہ کے پاس تھی اللہ مالک تھا مگر اسی مالک نے میرے مصطفیٰ کریم آقا کو خود کنجیاں عطا فرما کر یہ ہمیں متعلق کر دیا ہے کہ ان خزانوں کا مالک اب میرے مصطفیٰ ہے اللہ رب عزت ہمیں عزور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں آپ کی شانوں کی سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين